بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ کھولنے کا کیا طریقہ ہے یعنی افتاری کرنے کا صحیح اور سننا طریقہ کیا ہے میں حدیث کی روسنی میں آپ کو بتاؤں گا یعنی افتاری کیسے کریں گے بہر کیف سب سے پہلی بات یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّا لِسَائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں مل جائے گی حدیث نمبر 1753 پہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ملے گی بلکل صحیح حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افتاری کے وقت آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے یعنی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اسی لیے جب افتاری کرنے بیٹھیں اس سے پہلے افتاری سے تھوڑی دیر پہلے روزہ کھولنے سے تھوڑی سے دیر پہلے آپ ضرور دعا کر لیا کریں ہاتھ اٹھا کریں بھی دعا کر سکتے ہیں دعا کریں اللہ سے دعا کریں دل سے کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے دعا قبول ہونے کا وقت ہے افتاری کے وقت اور دوسری بات اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے جیسے کہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل منہہنا وعدبر النہار منہہنا وغربت الشمس فقد افتر سائم یہ حدیث بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر ایک ہزار نوستو چوبن پر اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جس کے خلاص ہے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جلدی کیا کروں یہاں پر جلدی سے کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا وہ کیا کرتے ہیں ٹائم ہونے سے پہلے افتاری کر لیتے ہیں اگر آپ ٹائم کے ہونے سے پہلے ٹائم کب ہوتا ہے ٹائم اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے سورج کے غروب ہوتے ہی سورج کے ڈوبتے ہی جو ہے فوراں وقت شروع ہو جاتا ہے افتاری کا اگر آپ اس سے دو سکن پہلے بھی ایک سکن پہلے بھی اگر سورج کے ڈوبنے سے آپ روزہ کھول لیتے ہیں افتاری کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا آپ کا روزہ نہیں ہوا اگر ایک سکن پہلے بھی کر لیتے ہیں اسی لیے یہ یاد رکھیں کہ آپ جو ہے افتاری ضرور جلدی کریں لیکن ٹائم ہونے کے بعد یہ حدیث کس کے لیے ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ٹائم ہونے کے بعد بھی پندرہ پندرہ منٹ بیس بیس منٹ احتیاط کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ارے پندرہ منٹ ہو جانے دو ہوا آوگا ٹائم نہیں ہوا آوگا شک میں رہتے ہیں اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں پندرہ بیس منٹ دیر کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ افتاری میں جلدی کرو دیر مت کرو ہاں احتیاط کرو ایک منٹ دو منٹ چار منٹ تین منٹ دو منٹ احتیاط کرو اتنا سادہ احتیاط مت کرو جس سے پتا چلے کہ افتاری کرنے میں بہت دیر ہو رہی ہے بہت دیر سے افتاری کر رہے ہیں ایسی غلطی نہ کریں بلکہ افتاری جلدی کرنا چاہیے یہ سنت ہے حدیث موجود ہے میں نے حدیث آپ کو پڑھ کے بتا دیا لیکن شرط ہے کہ وقت ہونے کے بعد افتاری کریں اور نمبر تین یہ دوسری بات تھی نمبر تین یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے افتاری کر لیا کریں حدیث میں آتا ہے کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تیرمی شریف میں موجود ہے کھول کر دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر جو ہے چھ سو چھانبے یہ حدیث موجود ہے تیرمی شریف میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے افتاری کرتے تھے پھر اس کے بعد جا کر مغرب کی نماز پڑھتے تھے اسی لئے آپ پہلے افتاری کر لیا کریں دس پندرہ منٹ جو بھی لگتا ہے اس میں اتمنان سے بیٹھ کر افتاری کریں دس منٹ پندرہ منٹ افتاری کے لئے رکھیں پھر اس کے بعد جا کر نماز پڑھیں یہ ایک جو ہے امدہ باتیں ہیں اور یہ ایک جو ہے سنت ہے یہ اللہ کی رسول علیہ السلام کا طریقہ ہے پہلے افتاری کرنا پھر نماز پڑھنا کچھ حضرات آج کل دیکھیں گے پہلے نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں نماز پہلے پڑھوں گا مغرب میں پھر افتاری بعد میں کروں گا یہ غلط کرتے ہیں کیونکہ افتاری کرنے میں جلدی کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی یعنی جلدی سے مراد یہ ہے کہ پہلے افتاری کرتے تھے پھر نجا کر مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ تیسری بات چوتھی بات یہ ہے کہ افتاری کی وقت کی دعا افتاری کے وقت جو ہے دعا بھی ثابت ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی پڑھا کرتے بہت ساری دعائیں ہیں حدیث میں بہت ساری دعائیں ہیں افطاری کے وقت کی ایک دعا اس میں سے مشہور دعا ہے وہ یہ ہے یہ حدیث ابو داوشریف میں جل نمبر ایک سفر نمبر تین سو بائیس پر موجود ہے اس میں کچھ حضرات اضافہ کر دیتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن اس میں اضافہ کر دیتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے یہ جو اضافہ کر دیتے ہیں وَبِكَ آمَنْتُو وَعَلَىِٰكَ تَوَكَّلْتُو یہ ثابت نہیں ہے حدیث سے حدیث میں صرف اتنے ہی ہے اللہم لَكَ سُمْتُو وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْتَرْتُو اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں لیکن یہ جو اس الفاظ سے یا ان الفاظ سے جو میں نے بتایا ہے یہ انہی الفاظ سے اتنا ہی ثابت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اسی لیے جب آپ افطاری کریں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں اس کے علاوہ دوسری دعا ہیں اس کو بھی پڑھ لیا کریں یا اس دعا کو صرف اتنا ہی پڑھیں جتنا میں نے بتایا ہے اللہم لَكَ سُمْتُو وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْتَرْتُو اب دوسری بات یہ ہے کہ دعا افطاری سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں پڑھیں گے اس کے متعلق میرے چینل پر مستقل ویڈیو موجود ہے مدلل اور مفصل ویڈیو ہیں یہاں پر صرف مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں افطاری کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں افطاری کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر افطاری کرنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں جیسے افطاری کریں گے اس سے تھوڑی دیر پہلے دو چار سکنے پہلے اس دعا کو پڑھیں پھر افطاری کریں یعنی روزہ کھلیں یہ آپ کے لئے بہتر و مناسب ہوگا یعنی دونوں صحیح ہے پہلے بھی صحیح ہے بعد میں بھی صحیح ہے پہلے کر لینا پہتر ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ افطاری کریں گے کس چیز سے حدیث میں آتا ہے یہ حدیث آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں تیرمی شریف میں جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سو انہچاس پہ موجود ہے جس کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب افطاری کیا کرو تو خجور سے افطاری کرو میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو خجور سے افطاری شروع کیا کرو یعنی پہلے خجور کھاؤ پھر اس کے بعد امن افطاری شروع جو کرو گے وہ خجور کھا کر شروع کرو پھر اس کے بعد اگر تم افطار جو ہے خجور نہیں پاتے ہو تو پانی سے کرو پانی کیونکہ پاک جو ہے تہور ہے پاک کرنے والا بھی ہے اور وہ خود پاک بھی ہے اس لئے پانی کا استعمال کرو یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم خجور کا جو ہے استعمال کرو افطاری کھولو روزہ کھولو تو خجور کھا کر کھولو اگر خجور نہیں ملتا ہے تر خجور تر خجور نہیں ہے تو پھر آپ چھوارہ استعمال کریں اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی استعمال کریں اگر پانی نہیں ہے تو کوئی بھی میتھی چیز کھا اگر آپ کھول سکتے ہیں بہرکیف یہ افطاری کے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں میں نے یہاں پر خلاصے کے طور پر ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں